مکہ مکرمہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہوا انہیں مسلمانوں کے ایک عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا ان کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا چونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جاتی ہے تو پرانے مردے کی جگہ نیا مردہ دفن کر دیتے ہیں اور اس طرح کئی کئی مردے ایک ہی قبر میں دفن ہو جاتے ہیں لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی تاکہ اس شخص کو بھی اس قبر میں دفن کر دیا جائے لیکن قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر نظروں کے سامنے تھا قبر میں اس عالم دین کی میت کے بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی میت تھی اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک کی معلوم ہوتی تھی سب لوگ بہت حیران ہوئے اور یہ بات تھوڑی ہی دیر میں سارے علاقے میں پھیل گئی کہ فلان عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک حسین لڑکی کی لاش ہے لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لئے آئے اتفاق سے وہاں یورپ کے کسی ملک سے آنے والا ایک مسلمان سیاہ بھی موجود تھا جو حج کے ارادے سے مکہ آیا ہوا تھا اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں یہ فرانس کی رہنے والی ہے اس کا سارا گھرانہ عیسائی ہے لیکن یہ خفیہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ باتیں پڑھی تھی پھر کچھ دن بعد یہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی تو گھر والوں نے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا اور اب حیرت ہے اس کی میت یہاں مکہ پہنچی ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیک اور مسلمان تھی لیکن پھر عالم دین کی میت کہاں گئی کسی نے کہا ہو سکتا ہے ان کی میت اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو اس سیاہ نے کہا کہ میں حج سے فارغ ہو کر چند دن میں واپس جا رہا ہوں میں اس لڑکی کے ورسہ سے مل کر اس کی قبر کشائی کر کے دیکھوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے ان لوگوں نے عالم دین کے ورسہ میں سے ایک شخص اس سیاہ کے ساتھ بھیج دیا سیاہ نے اپنے ملک واپس جا کر لڑکی کے والدین سے سارا قصہ بیان کیا وہ بہت حیران ہوئے چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کشائی کی تو حیران کن طور پر لڑکی کے تابوت میں اس عالم دین کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوا تھا وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور پریشان ہوئے کہ یہ ماجرہ کیا ہے مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ اس عالم دین کی میت عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں ہے تو سب کو بہت حیرانگی ہوئی کہ لڑکی کا یہاں منتقل ہونا تو اس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی وجہ سے تھا لیکن عالم دین سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا چنانچہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو بہت نیک اور نمازی انسان تھا تحجد گزار اور قرآن پاک کا پڑھنے والا تھا لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی جس وجہ سے یہ اتنا سب کچھ ہو گیا بیوی نے غور کر کے کہا کہ اس کی ایک بات پر میں ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر یہ غسل واجب نہیں ہے ہمیں سردی میں بھی نہانا بڑتا ہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اسے ان کے درمیان ہی پہنچا دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی احکام اسے ٹھیک نہیں لگتے تھے موسیقی موسیقی